بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو موسم چینج ہوا ہے اس دفعہ اور بہت دفعہ چینج ہوا ہے جیسا کہ جولائی کے آخر میں آنے والی بارشوں نے اگست کے پہلے دو ہفتوں کو بہترین کر دیا فروٹنگ زبردست ہوئی پیسٹ کنٹرول ہوا دکھن چلتا رہا اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ ایک ہفتہ دس دن جو ہے وہ شدید گرمی پڑی پھر سے جو مکھی کنٹرول ہو گئی تھی جو پیسٹ کنٹرول ہو گیا تھا اس نے دوبارہ سے زور پکڑنا شروع کر دیا پھر سیم جو ہے یہی صورتحال دوبارہ جو ہے وہ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پہ کچھ تصویریں میں نے دیکھی ہیں مجھے افسوس ہوا بہت کہ محنت کی سارا سیزن اور ان دنوں میں آ کے پیک فروٹنگ ہوتی ہے پچیس اگست سے لے کے ہماری جو پندرہ ستمبر تک جو ہے ناشیڈنگ ہوتی ہے لیکن افسوس کے میں نے فیلڈ میں بہت سارے فارمرز نے کانٹیکٹ کیا مکھی کے حوالے سے کیرے کے حوالے سے لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم مئی میں شروع ہوئے تھے مکھی کے خلاف جنگ لڑنے اور یہ آج جو ہے وہ ستمبر کی میں بات کروں تو بارہ ستمبر ہے اور صورتحال جو ویسی کی ویسی ہے اب یہاں پہ بہت سارے ہمارے فارمر بھائیوں نے جہاں وہ غلطی کی ہے وہ یہ کہ بالک مکھی کو ماننے کے چکر میں ہیوی ڈوز ڈایا فینسران کی کوئی یوز کر رہا ہے کوئی جو ہے وہ متوئی کہہ لیں زیادہ مقدار میں یوز کر رہا ہے یعنی کہ جب آپ کسی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی مکھی کنٹول نہیں ہو رہی تو یقینی طور پر وہ مقدار جو ہے وہ بڑھا کے ڈبل کر کے آپ کو بتا دیتا ہے اب متوئی کے کی ہی اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس ایسے بھی فارمر ہیں جو جنہوں نے ایک پیک جو ہے دو سو گرام کا ڈھائی تین اکڑ پہ بھی سپریہ کر کے بڑے اچھے ریزلٹس لیے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو ایک اکڑ پہ جو ہے ایک پیک کر رہے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں جی مکھی جو ہے ان کے فیلڈ میں کنٹول نہیں ہوئی آج صبح صبح کے ٹائم میں پیکنگ ہو رہی ہے فیلڈ ہمارا جو ہے یہ سیکے سی سکس کا ہے گر گیا ہے آندھی بارش میں جو ہے وہ پچھلے تقریباً دس دن ہو گئے ہیں فنگس وغیرہ سے پاک ہے اب یہاں پہ بھی جو ہے مکھی تو ہے لیکن وہ کنڈیشن نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ پتے جو ہیں کالے ہوں یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا جو ہے وہ جس طرح فنگس لگا ہوا ہوتا ہے اس طرح کی کنڈیشن ہو یہ دیکھیں مکھی اڑتی ہوئی نظر آئے گی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مکھی جتنی بھی ہے آپ بہت اچھی دوائی اگر سپریہ کرتے ہیں تو مکھی کا ستر سے اسی پرسنٹ آپ کو کنٹرول ملتا ہے خاص طور پر بالک کا مین چیز ہوتی ہے انڈے بچے کی تو ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کل بھی فارمر کی ایک کی کال آئی کہ کہتا جی وہ ڈایا فین تھران زیادہ مقدار میں یوز گئی تو کپاس جا وہ جھلس گئی اب بتائیں کیا کرنا ہے مجھے بتائیں کہ بارہ ستمبر ہے اب آگے جو ہے وہ کب آپ اس کو دوبارہ سے ریسٹور کریں گے کب وہ دوبارہ سے پھر فروٹنگ لے گی اور کب جا کے وہ ٹین ڈے جہاں وہ آپ کے کام آئیں گے آگے آپ کی انتہائی اہم فصل جو ہے وہ گندم وہ لیٹ ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو میں میں سفید مکھی کے کنٹرول کے حوالے سے میں ایک ہی آپ کو سپری اور خاص طور پر سپری نہیں یہ سمجھ لیں کہ ایک طریقہ جہاں وہ سجسٹ کروں گا جہاں پہ کپاس کالی ہو چکی ہے وہ اپنائیں انشاءاللہ جہاں ایک ہی سپری کرنے سے جو ہے ان کی مکھی کی جو پاپولیشن ہے ان کے فیلڈ میں وہ کنٹرول ہو جائے گی آپ کے وہ فیلڈ خصوصا جہاں پہ جو ہے وہ پتے کالے ہو چکے ہیں یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ ایک تہائی سے زیادہ پتے جو ہیں وہ کالے ہو چکے ہیں وہاں آپ کو جو ہے اس فید مکھی کے کنٹرول کی انڈے بچے کے کنٹرول کی سپری کرنا ضروری ہے جہاں پہ ایک تہائی سے کم ہیں پتے کالے وہاں پہ آپ اس کو اگنور کر دیں وہ آپ کے لیے جہاں وہ اتنے نقصان دے نہیں ہیں جتنا کہ آپ سپری کا اس پہ خرچ بڑھا دیں گے اور فصل پہ جہاں خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی سٹریس ہے سمپلی آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی سپری آپ لے لیں انڈے بچے کے کنٹرول کا اڈلٹ کو ختم کرنے کی بجائے جو ہے میں سجسٹ کروں گا کہ آپ کلو تھیانا ڈین ایڈ کلو تھیانا ڈین جو مارکیٹ میں آپ کو ٹیل سٹا کے نام سے ایف ایم سی کی پروڈکٹ ملتی ہے ڈیڑھ سو ایمل اکڑ کی کافی اگر سیڈوں کے نام سے ملتی ہیں تو دو سو ایمل جو ہفی اکڑ استعمال کرے ساتھ میں انڈے بچے کے کنٹرول کے لیے آپ آئری پروکسی فن زیادہ اچھا جو ہے وہ یہاں پہ بے پرو فیزن ہے یا سپائرو ٹیٹرامیٹ کر لیں لیکن آپ نے جب سپریے کرنی ہے تو جو آپ کے پتے کالے ہو چکے ہیں سپریے کے کوشش کریں ہاتھ والے سپریے سے اگر آپ کر سکتے ہیں بھوم مل جائے تو بیسٹ ہے لیکن ہمارے زیادہ فارمر کی رہائے اس تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہوتی تو آپ نے چارجنگ والی مشین کے ساتھ جو ہے جو پتے کالے ہو چکے ہیں ان کا نا صرف فرنٹ یعنی کہ اوپر والی سائیڈ بلکہ جو ہے پتے کی نچلی سائیڈ اس کو بھی سپریے کرنا ہے جب آپ اس طرح سے سپریے کر لیں گے آپ کا پانی کموں بیسٹ جو ہے وہ ایک سو چالیس تو منیمم لگے گا ایک سو سی لیٹر تک لگ سکتا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے تھوڑی سی مقدار جو ہے وہ بڑھا لینی ہے یعنی کہ جہاں پہ آپ سو گرام یا سو میلی لیٹر یوز کر رہے تھے وہاں پہ آپ نے اس کو جو ہے ایک سو تیس میلی لیٹر ڈیڑ گنا نہیں ایک سو تیس میلی لیٹر یا ایک سو تیس گرام تک لے جانا ہے تو ریزلٹس آپ خود دیکھیں گے جو بھی کالونیز ہوں گی وہ خود ہی ڈیس اپئر ہو جائیں گی تو صرف انڈے بچے کو فوکس کریں اس کے بعد جو بڑے ہمارے معاملات آگے چل کے آنے والے ہیں جو ٹینڈا کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ بالرات ہے تو فنجی سائیڈ کا ایک سپری جس میں نٹیو ایک اچھا زہر ہے اس میں جو بھی ہے زہر وہ سرائیت پذیر ہے قدرے یعنی کہ وہ زائلم کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تو آپ کے جو بالرات کے مسائل ہیں ان کو فوکس کریں گلابی سنڈی کو فوکس کریں ابھی یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ اڈلٹ کی بہت ہیوی مقداریں جو ہیں وہ سپری کریں ہاں جن کی مئی میں کاشت ہوئی ہوئی ہے کپاس لیٹ کاشت کی ہے تو وہ انڈے بچے والے کے ساتھ جو ہے وہ کلو تھے آنا دن کلو تھے آنا دن جو میں نے ریکمنٹ کیا وہ اس لیے کیا ہے کہ جو بگز ہیں آپ کے پاس ڈسکی بگ اس کی پاپولیشن میں دیکھ رہا ہوں فیلڈ میں بہت بڑھ رہی ہے ریڈ کارٹن بگ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو وہ بھی کنٹرول ہو جائیں گے اور ساتھ میں اڈلٹ مکھی جو ہے وہ کسی حد تک کنٹرول ہوگی جبکہ جو انڈے بچے جو بنیادی طور پر آپ کی فصل کو خراب کر رہے ہیں پتوں کو کالا کر رہے ہیں خوراک بنانے کے عمل میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں آپ ان کو کنٹرول کر لیں گے سو یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی تو آپ کومنٹ باکس میں آپ ڈائریکٹ ووٹس ایپ کے تھوڑ یا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارا ووٹس ایپ لنک دیا گیا ہے آپ اس لنک کے ذریعے جو ہمیں ووٹس ایپ گروپ میں جائن کر سکتے ہیں